اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد عمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ دراز سہلے سنٹر کے اوپر کس طرح سے ہم اپنے پرودٹ کو لسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک دراز سہلے سنٹر کے اوپر اپنا اکون نہیں بنایا ہوا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی اور اس کے ساتھ دراز کی پلیلسٹ بھی موجود ہے اس چینل کے اوپر جس کو دیکھ کہ آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دراز سلسٹر کے اوپر اپنے اکون بنا سکتے ہیں تو جب دراز سلسٹر کے اوپر آپ کا اکون بن جائے گا وریفائی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہاں پر پرادک کو لسٹ کر سکتے ہیں تو سٹپ با سٹپ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پرادک کو ہم لسٹ کر سکتے ہیں تو پرادک کی لسٹنگ سے پہلے آپ دو تین چیزیں جان لیں کہ جو بھی پرادک آپ لسٹ کریں اس کی امیجز آپ پہلے ریڈی کر کے اپنی گیلری میں سیو کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی جو ایک کمپیٹیٹیو پرائیس چل رہی ہے دراز کے اوپر وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ کس پرائیس کے اوپر وہ پرادک سیل ہو رہا ہے اگر آپ ہائی پرائیسز رکھیں گے تو تب بھی جو ہے وہ آپ کا پرادک سیل نہیں ہوگا اگر آپ بہت زیادہ لو پرائیسز رکھیں گے تو اس میں سے آپ کو کسی قسم کا کوئی مارجن بھی آصل نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پہ جو کسٹمر کے جنرل پرسپشن بن جائے گی کہ یہ کوئی فیٹ پرادک آفر کر رہا ہے تب بھی اتنی کمپیٹیو لسٹ کی لو پرائیس ہے تو ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پرادک کس طرح کا ہے اس کی جو مارکٹ پرائیس کیا ہے اور اس کے آپ کے مارجن کیا ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ کچھ ایسے برینڈز بھی ہیں کچھ ایسے پرادک بھی ہیں جن کو آپ لسٹ نہیں کر سکتے ہیں جتنے بھی برینڈز ہیں جس کی پوری لسٹ آپ کو دی جاتی ہے دراز کی طرح سے سمپل آپ گوگل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں دراز رسٹرکٹڈ برینڈز تو وہ آپ کو پوری لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ ایسے برینڈز ہیں جب تک آپ کے پاس ان کی اپروول نہیں ہے اس ٹائم تک آپ ان کو لسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی بھی پرادک لسٹ نہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دراز اس کو ایسے پٹ ہی نہیں کرے گا آپ اس کو اپلوڈنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ دراز آپ سے پرابل اپروول مانگ رہتا ہے تو باقی جو نارمر روٹین میں جو عام ہے بیئر برینڈز کے پرادکٹس ہیں یا کوئی چائنہ کی پرادکٹس ہیں آپ ان کو یہاں پر لسٹ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ون بائی ون کے کس طرح سے ہم یہاں پہ دراز کے اوپر اپنی پرادکٹس کو لسٹ کر سکتے ہیں تو سمپل جو ہی دراز سیلس انٹر کے اوپر ہماری اپلیکیشن اپروول ہو جاتی ہے تو موبائل کے اوپر اس طرح سے انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹونٹی ون پرادکٹس کو لسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ پرادکٹس کی ایک آپشن موجود ہے آپ نے سمپل کیا کر لینا ہے یہاں پہ ایڈ پرادکٹس کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پہ جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ پرادکٹس کا نیم ہوتا ہے پرادکٹس کو نام سلٹ کرنے سے پہلے آپ ایک کام کر لیا کریں کہ یہاں پہ جو بھی آپ کا پرادکٹ ہے جس پرادکٹس کو آپ لسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ سروے کرلنےں دراز اپلیکیشن کے اوپر جا کے کہ اس کے لیے میں ان میں کی ورڈ کون سے use کیے گئیں سبوسج جیسے میں ابھی ایک 3D وال کلاک کو یہاں پہ register کرنا چاہتا ہوں یا اس کو یہاں پہ میں لسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں میں ان میں کی ورڈ یہاں پہ دیکھوں سبوسج جیسے ابھی میری جو میں ایک وال کلاک کو یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں لسٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کچھ اس طرح کی وہ product ہے اب اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ different قسم کے keyword use کیے گئے ہیں title کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں wall clock elegant design wall clock for bedrooms اور 3D wall clock اس طرح کے جو ہے وہ man man keywords use کیے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ brand 3D wooden wall clock تو یہ اس طرح کے کچھ keyword use کیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ prices کو بھی دیکھ لینا ہے کہ average جتنے بھی products ہیں ان سب کی prices کون سی ہیں تو اسی کے حساب سے ہی آپ نے اپنے product کو list کرنا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے title ورہ کو select کرتے ہیں کیسے ہم چیزوں کو یہاں پہ list کر سکتے ہیں تو suppose جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ جو ہمارا product ہے اس کے لئے جو man keyword use ہوتا ہے وہ 3D wooden wall clock ہے اب جب میں نے لکھا 3D wooden wall clock اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ لکھا elegant elegant design design wooden wall clock for offices and guest room کر لیتے ہیں guest room family room family room تو یہ اس طرح کا جو بھی آپ کا product ہے اسی کے حساب سے ہی آپ جو title select کریں گے تو آپ کوشش کر لیں کہ پہلے دراز کی جو application ہے آپ اس کو پہلے visit کر لیں یہاں پہ جو ہم اپنے title کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو automatically جو ہے دراز یہاں پہ اردو میں بھی اس کی translation ہو جاتی ہے تو یہ آپ simple دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹائم کے اندر اندر ہمارا جو بھی title تھا اس کی اردو میں بھی یہاں پہ translation ہو گئی ہے اب یہ translation کرنے کے بعد انگلیش میں جب آپ title لکھتے ہیں اردو میں automatically translation ہوتی ہے یہاں پہ بعض اردو میں mistakes بھی ہوتی ہیں تو آپ اس کو ایک بات دیکھ لیں کہ کوئی mistake تو نہیں ہے اور اس mistake کو آپ cut کر لیں اس کے بعد کو جو کام ہوتا ہے وہ product category کا ہوتا ہے تو product category کو select کرنے کے لیے آپ نے simple کیا کرنا ہے product category کے آگے یہ ایڈ کی option ہے اس ایڈ کی option کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو automatically جو بھی آپ title لکھتے ہیں اسی کے حساب سے یہ آپ کی جو category ہوتی ہے وہ یہاں پہ select ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنیچر ہوم ڈکور اٹھ سکتا جو بھی category ہے تو یہاں پہ یہ second والی home living home decor plaques cut sector کے جو category میں اس کو یہاں پہ select کر رہا ہوں تو اس طرح سے جو initial ہے وہ یہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے product کا جو pictures کے حوالے سے تو product picture کے حوالے سے آپ ایک چیز note کر لیں کہ یہاں پہ جو بھی ہماری products کی pictures ہوتی ہیں اس کے لیے دراز کی policy ہے کہ ہماری جو picture کا background ہونا چاہیے وہ white ہونا چاہیے تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی picture جیسے میری والی product تو یہاں پہ ہم نے اس کو پیچھے وال بھی دکھونی ہوتی ہے تو ایسی product میں آپ use کر سکتے ہیں کوئی اور بھی color use کر سکتے ہیں لیکن normal کوئی بھی جیسے آپ کوئی hand free sale کر رہے ہیں کوئی موبائل کا کوئی product یا کسی بھی طرح کی accessories ورہا sale کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو switch کریں کہ آپ اس کے color جو background color آپ اس کو white use کریں تو یہاں پہ آپ میں دیکھ لیتا ہوں کہ میں اپنی product کی جو سپوہ جیسے یہ والپلا کے میرے پاس تو میں نے یہاں پہ کچھ اس کے images کو select کر لیا ہے اب میں جو ہی اس ان images کو select کروں گا تو سب سے پہلا جو image آپ کا ہوتا ہے وہ cover page کا ہوتا ہے آپ کسی دوسری image کو بھی ایزا cover page لگا سکتے ہیں سپوہ جیسے دیکھیں یہ man cover page ہے ہمارا تو اگر اس کو آپ man cover page کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو آپ simple یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں man image کی option موجود ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو automatically cover page کے اوپر یہ چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ اور note کر لیں کہ اگر آپ کسی product کا یہاں پہ یہ images ہیں کوئی اچھی quality کے images نہیں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے میں real time میں اس کو list نہیں کروں گا delete کر دوں گا بعد میں تو یہاں پہ آپ ایک چیز آپ اور note کر لیں کہ اگر آپ کسی بھی تصویر کا یہاں پہ آپ اس کا background remove کرنا چاہتے ہیں اس کو وائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس application کے اندر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے simple کیا کرنا ہے سپوہ جیسے یہ والی picture ہے ہماری ہم اس کا background remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہ edit کی option left پہ موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں remove background کی option آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ simple یہاں پہ جب remove background کرتے ہیں تو automatically اس کا جو background ہوتا ہے وہ remove ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو done کر دینا ہے اس کے بعد جو next کام ہوتا ہے یہاں پہ specification کا ہوتا ہے دراز کے جو ab latest variant جو بھی application کا ہے تو اس میں کیا ہے انہوں نے ai کو اس میں شامل کیا ہوا ہے automatically جو بھی ہم title لکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہماری specification بھی اور highlight بھی یہاں پہ add ہو جاتی ہیں آپ نے simple کیا کرنا ہے specification کے آگے add کی option ہے اس کو click کرنا ہے specification جو بھی آپ کی ہوں گے وہ آپ نے یہاں پہ select کر لینی ہے جو بھی آپ کا style ہے جو کچھ بھی traditional ہے جو کچھ پہ یہ basic سی چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں پہ select کر لینی ہے suppose جیسے یہ wall clock ہے اور اس کے ساتھ اس کی shape کس طرح کیا round ہے جو بھی ہے جس حساب سے یہ specification کرنے کے بعد آپ نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں جو product کی highlights ہیں اور اس کی description ہیں یہ انہوں نے ai کے ساتھ attach کی ہوئی ہیں یہ automatically یہاں پہ آتی ہے آپ دیکھیں میں نے simple add کی option کے اوپا click کیا تو automatic یہ جتنی بھی اس کی specifications تھی جتنی بھی highlights تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ آگئی ہیں جو بھی میں نے title رکھا تو اسی کے حساب سے یہاں پہ آگئے ہیں اب آپ اس کو regenerate بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم chat gpt کو use کر کے کسی text کو regenerate کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ edit کرنا چاہتے ہیں یا اسی کو آپ use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simple کیا کرنا ہے اس کو keep option کے پر click کر دینا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کسی قسم کی addition کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ done کر دیا اسی طرح سے product کا جو آپ کا design ہے product design کو جو ہی آپ select کرتے ہیں اور اس کی جو description ہے تو description بھی automatically جو وہ یہاں پہ آ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ keep کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کسی قسم کی کو changing کرنا چاہتے ہیں تو description کو بھی آپ یہاں پہ چین کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پ آپ کا what is in the box آپ یہاں پہ جو بھی آپ کا ہے جو بھی آپ کا باکس ہے اس کے اندر جو بھی موجود ہیں وہ آپ نے one by one یہاں پہ لکھ لینی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جو بھی چیز ہے وہ اپنے یہاں پہ لکھ لینی ہوتیں اس کے ساتھ یہاں پہ uh color کی option موجود ہوتی ہے آپ یہاں پہ color کو add کر سکتے ہیں سمپل color کی option کے پر آپ کلک کریں گے یہاں پہ جو بھی آپ کا color ہے white ہے black ہے جو بھی color ہے آپ وہ یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اے بھی color کو show نہیں کیا جا رہا ہے انٹرنٹ تھوڑا سا slow ہے اس وجہ سے color یہاں پہ show نہیں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ little بھی آپ اس کو further بھی آپ کو option آ رہی ہوتے ہیں color کی یہاں پہ اس کو add کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو next چیز ہوتی ہے ہمارے وہ یہاں پہ stock کی ہوتی ہے کہ آپ کو اس product کا total کتنا stock موجود ہے سپوز ہم یہاں پہ 100 کر لیتے ہیں ہنڈرٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ پر پرائسز آپ دو طرح کے رکھ سکتے ہیں ایک آپ ڈسکاونٹڈ پرائس رکھ سکتے ہیں ایک آپ اس کی اوریجنل پرائس رکھتے ہیں سپوز جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پروڈٹ ہمارا پونچ سو روپے گئے لیکن ہم کچھ ٹائم کے لیے اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں 350 کے اوپر تو آپ اس کو سپیشل پرائس دیں گے اگر آپ اسی 500 کے اوپر سیل کرنا چاہتے ہیں سپیشل پرائس نہیں دینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اب یہ جو سپیشل پرائس ہے اس کی تین سب چاسر پر یہ ہے ہم کیب سے کب تک دینا چاہتے ہیں سپوز ہم کہتے ہیں کہ آج سے لے کے نیکس ٹو منت تک ہم یہ پرائس دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوکے کر لیں تو اس طرح سے آپ اس پروڈٹ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پرائس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ڈیلیوری انفارمیشن ہے آپ اس کو ایڈ کریں یہاں پہ یہ ایمپارٹنٹ انفارمیشن ہے یہاں پہ سب سے ایمپارٹنٹ انفارمیشن جس میں سب سے پہلے آپ کی پیکج کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے پیکج کی ڈیٹیل میں آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا جو پروڈکٹ ہے جو جس کا جو ویٹ ہے وہ ایک کلو سے کم ہے تو آپ یہاں پہ جو آگے آپشن ہے کیجی کی کیجی کے ساتھ گرام کی آپشن ایسا وہ گرام کی آپشن آپ یہاں پہ سلک کر لیں سب سے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ میکسیمم تین سو گرام کا ہے اس کے ساتھ سا یہ نیچے اس کی لیند ویٹ اور ہائٹ ورا جو ہے یہ آپ نے سلک کرنی ہوتی ہے یہ بہت ایمپارٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہوتی ہے اور جتنہ زیادہ آپ کا پیکج کا ویٹ ہوتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ آپ کی شپنٹ چارجز بڑھتے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم سپوز لیندھ ورا جو بھی آپ سلک کریں گے آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے باکس کی لیندھ ہے ویٹھ ہے آئیٹ ہے آپ اسی کے حساب سے ہی آپ یہاں پہ بھی لیندھ اور ویٹھ ورا چیزوں کو سلک کریں تو ہم یہاں پہ دراز کا جو منی فلیئرز ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دراز کے منی فلیئر کے حساب سے بات کریں تو دراز کو جو نارمل منی فلیئر ہوتا ہے وہ 10x12 سائز کا ہوتا ہے وہ سائز آپ کا انچز میں ہوتا ہے تو یہاں پہ سنٹی میٹر میں ہوتا ہے تو آپ اس کو کنوارڈ کر کے یہاں پہ اس کی لیندھ اور ویٹھ لکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی ڈبے کے اندر کسی چیز کو پیک کر رہے ہیں تو وہ ڈبے کے جو لیندھ اور ویٹھ ہوگی آپ وہ یہاں پہ منشن کریں اگر کسی پرادٹ کی جتنی زیادہ لیندھ اور ویٹھ ہوگی جس طرح ویٹ کے حساب سے آپ کی پرائز بڑھتی جاتی ہے شپمنٹ کی تو سیم لائک یہاں پر بھی آپ کی شپمنٹ چارجز وہ بڑھتے جائیں گے تو کوشش کریں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے پیکنگ میٹیریل کے اندر چیز کو آپ پیک کر کے آگے شپ کر دیں تو یہاں پہ اگر ہم دراز کی مینی فلیئر کی بات کریں تو وہ 10x12 کا جو ہوتا ہے تو اس کو آپ سنٹی میٹر میں کنوارڈ کر کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سپس جو نارملی 10x12 کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی لیندھ جو 30 سنٹی میٹر ہے اس کی جو ویٹھتا ہے وہ تقریباً 25 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اسی طرح اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 5 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اگر آپ کا میٹیریل کسی بڑے سائز میں ہے اس کی وجہ سے جو انویلپ تھوڑا سا پھیل جاتا ہے جو فلیئر آپ کا پھیل جاتا ہے تو آپ اتنی ہی زیادہ یہاں پہ اس کی ہائٹ بھی کرتے جائیں تو نارمل ہی ہم اس کو لکھ دیتے ہیں کہ 5 سنٹی میٹر تک ہی اس کی ہائٹ ہوگی اسی طرح یہ جس رنڈم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا جو بھی پرادکٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ نے یہاں پہ سائز کو منشن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل اس کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد نیکس چیز ہے وہ آپ نے یہاں پہ منشن کر لینا ہے کہ کوئی ڈینجر چیز تو نہیں ہے کوئی چیز کوئی بیٹری تو نہیں ہے کوئی لیکوڈ تو نہیں ہے یہ چیز سے یہ اگر آپ نے منشن کر لینا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ نن کی آپشن کو پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا یہاں ڈن کی آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور لاس کے اوپر آ جاتا ہے ورنٹی انفارمیشن اگر آپ کی پروڈٹ کی کسی قسم کی کوئی ورنٹی ہے تو آپ کو لکھیں گے ادربائز کوئی ورنٹی نہیں ہے تو آپ نو ورنٹی کریں گے اور یہاں پہ دن کے آپشن کے پر آپ کلک کر لیں گے اور اس طرح سے ون بائی ون آپ کے پروڈٹ کی ساری کی ساری انفرمیشن یہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے اب آپ سمپل کیا کرتے ہیں اس کو ایک بار پریویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پریویو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے یہ پروڈٹ آپ کا یہاں پہ شو ہوگا اور اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ اس طرح سبمیٹ کے اپشن کے پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا پروڈکٹ جو وہ سیکسس فول یہاں پہ سبمیٹ ہو جاتا ہے اب جب آپ اس پروڈکٹ کو سبمیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ پروڈکٹ جو وہ پنڈنگ میں چلا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہمارا پنڈنگ میں آگیا ہے تو یہ والا جو پروڈکٹ ہے اب دراز جو ہے وہ اس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے کہ کسی برینڈ کا پروڈکٹ تو نہیں ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس میں کسی کیونکہ انیتھکل چیز تو نہیں ہے تو اس کے بعد جو وہ دراز اپنی پالیسیز کو دیکھنے کے بعد ہی اس پروڈکٹ کو وہ اپروڈ کر رہا ہوتا ہے جب آپ کا پروڈکٹ اپروڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے آن لائن جیسے پروڈکٹ شو رہے ہیں تو اس طرح سے یہ پروڈکٹ آپ کو آن لائن میں شو رہا ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے کس طرح سے دراز سیرہ سنٹر کے اوپر ہم کسی بھی پروڈکٹ کو ٹسٹ کر سکتے ہیں